اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ اور ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ میں آج رمضان سپیشل میں ہم بنا رہے ہیں دہی بونڈی دہی بونڈی کا رمضان میں بہت دادہ استعمال ہوتا ہے یہ چارپ میٹ بھی ڈلتی ہے اس کے علاوہ یہ مٹھی دہی بونڈی بھی بنتی ہے اور مسالے والی دہی بونڈی بھی بنتی ہے تو چلی آئیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ رہی یہاں پر میں نے دو کب بیسن لیا ہے اس میں ایک چمچ میں نے نمکہ شامل کیا ہے سوٹ میچ پاوڈر یہ میں نے میٹھا سوڑا یہاں پر استعمال کیا ہے اس کے علاوہ زیرا ان تمام مسالے والیات کو ہم بیسن میں پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے مسالہ جات مکس ہو گئے ہیں اب اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے میں نے تقریباً ایک چپ پانی کا لگا تھا یہ دیکھیں یہ ابھی بھی گاڑا ہے اس میں میں تھوڑا اور پانی شامل کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنی گاڑی پیسٹ نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چاہیے یہ بیسٹ ہے میں نے آئل اوپر رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے آئل تقریباً گرم ہو چکا ہے اب ہم اس طرح کا ایک چمچ لیں گے اس کے اوپر یہ پیسٹ ٹالیں گے اور اس کو اس طرح سے دیکھیں چمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا پیسٹ کرتی جائیں گے اور یہ دہی بھونے خود بخود بنتی جائے گی تقریباً مجھے چھے سے سات منٹ لگے تھے اس کو فرائے کرنے میں میڈیوم ٹو لو فلیم پر کیجئے گا زیادہ تیس فلیم پر کریں گے تو یہ اوپر سے براؤن ہو جائے گی اور اندر سے یہ سوفٹ ہی رہے گی اور ہم نے یہ بنانی ہے بلکل کڑک جب یہ بلکل کڑک ہوگی تو پھر یہ سارا رمضان سیف پڑی رہے گی آپ اس کو کچنے رکھتے ویسے ہی یا پھر آپ فریچ میں رکھیں کہیں بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دو کپ بیسن سے میں نے کتنی سیادہ بوندیاں بنائی ہیں بزار سے جو ہم لے کر آتے ہیں اس میں میدہ ہوتا ہے تو میدے کی وجہ سے وہ تھوڑے کڑا کنیزے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ بیسن کی ہیں تو اس کو بھی میں یہ دیکھیں توڑ کر دکھاتی ہوں یہ کتنی کڑاک ہے یہ ایک دن سے توڑ گئی ہے موڑی نہیں ہے بلکل بھی بلکہ یہ تھوٹی ہے یہاں یہ دیکھیں ہماری دہی بونی دیکھیں کتنی ساری بن کر تیار ہو گئی ہیں تو آپ اسے کسی کہیں بھی سٹور کر سکتے ہیں یہ ٹائٹ بیگ میں سٹور کیجئے گا اب میں آپ کو اس دہی بونی سے رائتہ بھی بنا کر دکھاتی ہوں یہاں میں نے بلکل یہ نارمل پانی لیا ہے روم ٹمپریچر کا اس میں میں یہ دہی بونی جتنی مجھے چاہیے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کو بس اب ہلکا سا نکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ میں یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے ہاں پر دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے گل گئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہیں اندر تک اس کے پانی کیا ہے اور یہ بہت سوفٹ ہو گئی ہیں اب اس کا ہم ایکسٹرا پانی نکال لیں گے اچھا اس کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے اس پروسس سے پتے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آئل اس میں ہتھانا بوندیوں میں وہ سارا نکل جائے گا یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہیں یہاں پر میں نے ایک پاو دہی لیا ہے دہی میں یہ بونیاں شامل کروں گی زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک نمک میں کم استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بوندیوں میں بھی نمک ڈالا تھا چارک مسالہ آپ اپنے چیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں آپ کو بلکل سمپل بنا کر دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ بنتی ہیں اور گھر میں بننے والی جھٹ پر فریسٹی ہے بلکل بھی محنت نہیں لگتی آپ ایک دفعہ بنا لیں اور سارا رمضان پھر آپ اس کو استعمال کریں اس کے ساتھ جناب اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی سرو ٹریس کیجئے گا ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو اسے لائک اور شرچ ضرور کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بائی بائی